ایک افسوسنا خبر سے آپ کو اگاہ کرے کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی صحافی مبین چہدری حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں برطانیہ میں مقیم پاکستانی صحافی مبین چہدری حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے وہ لندن کے علاقے والتم سٹوف میں رہائش پذیر تھی پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن یوکے اور برطانے میں موجود دیگر صحافتی تنظیموں نے مبین چہدری کے وفات پر دکھا اظہار کرتے ہوئے مرہوم کے درجات کی بلندی اور لوہکین سے تاثیت کی ہے مبین چہدری 18 برسے لندن میں مختلف صحافتی اداروں اور صحافتی تنظیموں سے منسلک رہے انہوں نے اہلی اور تین بیٹنا سوگوار چھوڑی ہیں مبین چہدری کا جست خاکیہ بھی ہسپتال میں موجود مئیت ملنے پر جنازے کا اعلان کیا جائے گا برہوم کے خاندانی ذرائع کے مطابق اتوار کی رات رائیڈن میں پاکستان پریس کلپ کے الیکشن کی تقریب کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں گھر جا رہے تھے کہ اچانک انہیں دل میں درد شروع ہوا انہوں نے دوست کو ہسپتال کے طرف جانے کے لیے کہا لیکن ہسپتال سے صرف پانچ منٹ کے فاصلے پر وہ جان کی بازی ہار گئے پروگرام کے دوران انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اوورسیس پاکستانیوں کے اچھے طریقے سے ترجمانے کا حق ادا کرتے ہوئے ان کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی تلقین کر سکیں اور یہ گفتگو ان کے زندگی کی آخری گفتگو ثابت ہوئی پاکستان پریس کلپ کے زیرے تمام الحمدللہ ہمارے سال یہاں پہ الیکشن کرواتے ہیں اور ہمارے ان الیکشن کا تسلسل پاکستان کے بڑے پریس کلپوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک افتہ جیسے لاہور کے ہیں ایک افتہ کراچی کے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ ایک افتہ ہم اور پھر نیشن پریس کلپ اور اسی طرح کوئٹا اور ملتان پھر سیک پیس میں آئے ہیں اچھا اب ہم تھوڑے سے لیٹ اس لیے ہوئے کہ شہید عرش شریف صاحب کا کیس ہے وہ چڑھ رہا تھا اور ان کا اتجاج بڑا ضروری تھا اور پاکستان میں جس طرح ڈریکونین لال متعارف کرائے جا رہے ہیں ان پہ اتجاج کرنا بہت ضروری تھا تو الحمدللہ وہ ہم نے اپنے طور پر جو بھی کیا آج ہم جو ہے وہ الیکشن کا انقاد کر رہے ہیں جہاں پورے یوکے سے ہمارے میمبران جو ہیں وہ آئے ہیں جن کا تعلق مختلف ٹی وی چینل اور حبارہ سے ہیں میں بطور صبح دوش ہونے والے صدر کے ان تمام ساتھیوں کو جو جیتے ہیں انہیں مبارک بار پیش کرتا ہوں